السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل ایٹس میسو میرا شہزاد امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کے ولوگ کا آغاز میں کر رہی ہوں اپنے بریکفاسٹ سے تو یہاں پہ میں نے دو سلائس لیے ہیں پلین جن پہ جیم نہیں لگایا وہاں ان کو میں ایک کے ساتھ لوں گی ایک پہ میں نے ہلکا سرمک اور بلیک پیپر جو ہے وہ ڈالا ہے اور سمپل جو ہے اس کو میں نے بنا لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک سلائس جو ہے اس پہ میں نے منگو جیم لگایا ہے کیونکہ تھوڑا بہت بریکفاسٹ میں آج کل میرا مٹھا کھانے کو بھی دل چاہتا تو اس لیے اور اپنے بریکفاسٹ کرنے کے ساتھ جو ہے میرا حاصل وہ اٹھتے ہی جو ہے وہ فیڈر پینا پسند کرتی ہے تو اس لیے اس کے لیے جو ہے میری فیڈر بھی تیار کر لیا اور وہ اس کو پیے گی اور فوراں ہی میں بریکفاسٹ کے ساتھ چائے نہیں لیتی تھوڑے دس پندرہ منٹ کے بعد جو ہے وہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ٹی وغیرہ لوں تو یہاں پہ دیکھ سکت کے چائے جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں اور بہت ہی زبردست قسم کا اس کا کلر آیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے دو جو ہیں وہ بسکٹ بھی لے لیں اب جی صبح و بریکفاسٹ اور سارے ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے the most important thing جو ابھی میں کرنے لگی ہوں اور جس کی وجہ سے میں نے آج ویڈیو بھی بنائی ہے that is the winter closet organization میرہا کا جو بیڈروم ہے جو بچوں کے کپڑے ہیں کیونکہ ایک دم سے ابھی سردی آئی تو نہیں ہے لیکن ہم سب کو اس کا بے چینی سے انتظار ہے کیونکہ گرمیاں اس دفعہ بہت زیادہ extended ہو گئی ہیں لیکن جو ہے بچوں کی closet organization is very very important تو میں نے سوچا بجائے کہ ایک دم سے مجھے کرنا پڑے اور اپنے بی کپڑے جب organize کرنے اور husband کے بھی تو پھر بچوں کے لیے اس طرح سے quality time نہیں ملتا تو that's why I gradually started کیونکہ میرے پاس تھوڑا بہت time تھا ابھی تو میں نے سوچا کہ اس کی closet اور اس کی جو jackets وغیرہ ہیں ان کو میں organize کرتی ہوں یہ دوسرے کمرے کے اندر جو ہے جو میری closet ہے جس کا tour میرے چینل پہ ہے اگر آپ لوگ نے نہیں دیکھا تو آپ لوگ اس کو ضرور جا کے دیکھیں وہاں پہ میں نے جو ہے اس کا winter کی jackets وغیرہ ہینگ کی ہوئی تھی اور ان کو میں لے کے اب میرہ کے bedroom میں آگئی ہوں تو یہ bedroom جو ہے ابھی incomplete ہے in the sense کہ اس کی walls پہ ابھی کچھ wall stickers اور paint ہونا وغیرہ باقی ہے اور carpet کا size چھوٹا ہے کیونکہ پہلے جس گھر پہ ہم لوگ تھے تو یہ carpet کی cutting اس bedroom کے according تھی تو جب ہم نے shift کیا تو یہ bedroom اس سے بڑا تھا تو یہاں پہ جو carpet اس طرح سے fit نہیں آیا anyhow جو ہے this is basically mirha bedroom mirha کا میں نے bedroom کا تھوڑا بہت overview آپ کو دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہاں پہ میں ساری اس کی jackets وہاں سے لے آئی ہوں اس میں ان closet سے جو ہے jackets کو وغیرہ کو میں نے نکالا ہے اور جو ہے اب یہ جو ہے cupboard یہ mirha کے bedroom میں ہے اور یہ double door cupboard ہے اس میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تر اس کی جو frogs ہیں fancy جو کپڑے جو ہیں وہ hang ہوئے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو summer کے clothes وغیرہ نظر نہیں آئیں گے کیونکہ summer میں ہم لوگ نیچے shift ہو گئے تھے اوپر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ground floor پہ ذرا جو ہے موسم اچھا رہتا ہے تو اب میں جو ہے اوپر والے portion پہ آکے اب اس کی آپ کو ساتھ جو ہے winter کی collection بھی تھوڑی بہت share کروں گی تو یہ جو jacket ہے یہ میں نے basically لی ہے اس کی italian model موڈا سے لی تھی اور اس کا جو shocking pink color ہے اور یہ کافی اچھی ہے لیکن اب اس نے wear نہیں کی اب آ جاتے ہیں second والی جو ہے اس کی this is a hooded one اور یہ میں نے mini miner سے last year purchase کی تھی اور اس نے last season میں اس کو three to four times wear کیا اور یہ کافی زیادہ اچھی ہے اس پہ butterfly بنی ہے یہ pink color کی اور باقی یہ dotted ہے لیکن اس پہ اس کے stuff پہ ہلکی پھلکی سے جو راف ہو جاتی ہے بر وغیرہ آتی ہے وہ آگئی تین چار دفعہ پہننے سے پتہ نہیں کیوں حالکہ mini miner کی variety جو وہ کافی اچھی رہتی ہے اس کا stuff اچھا ہوتا ہے this is the other mustard one یہ اس کو اس کے مامو اور ممانی نے gift کیا تھا last year اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت color ہے i personally like this one اور اس کا stuff بھی بہت اچھا ہے اور یہ کافی warm بھی ہے اور پہنے ہوئے بچے کی بڑی اچھی classic looks آتی ہیں تو اس کے آپ کی designing آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اس کے sleeves پہ بہت اچھی ہے the most interesting thing جو مجھے اس کی پسند ہے اس کی back side پہ there is a bow butterfly type اور بچیاں ایسے کپڑوں میں اور اس طرح کی jackets میں بہت ہی اچھی لگتی ہیں cute لگتی ہے look آتی ہے now i am showing you the other one this is in the color purple and brown and this is also a gift from her khala one of her khala تو یہ اس کی خالہ نے gift کیا اور یہ بالکل new ہے ابھی اس نے نہیں پہنی اس کا size تھوڑا سا بڑا تھا انشاءاللہ in this winter season she is going to wear it اور اس کا color بھی بہت ہی اچھا ہے اور designing بھی اس کی بہت زبردست ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اندر سے یہ کافی اس کی جو ہے کوزیس ہے اندر فر بھی ہے اور یہ کافی زیادہ warm اس کا material ہے تو جیسے کہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ ابھی تک اس کا tag جو ہے میں نے remove نہیں کیا کیونکہ یہ اس کو size میں تھوڑی بڑی تھی تو میں نے اس کو ایسا جو ہے وہ hang کر دیا تھا ہے اور انشاءاللہ this season she is going to wear it moving on to the next one تو یہ جو ہے یہ black color میں ہے this is also one of the gift she got last year اور یہ جو ہے black color میں ہے اور بہت خوبصورت ہے اور یہ بھی اس نے نہیں پہنی this is also new یہ بھی اس کے تھوڑے سے sleeves اس کو بڑے تھے اس لیے میں نے اس کو نہیں پہن آیا last year اور اس کی pockets بھی ہیں اور یہ بہت خوبصورت ہے black تو آپ کی collection میں ہونا ہی چاہیے کیٹس کی کیونکہ وہ بہت زیادہ ورائٹی آف ڈریسز کے ساتھ اس کو mix and match کر کے wear کر سکتے ہیں and this is the type of shrug اس کو کیونکہ یہ sleeves وغیرہ اس کے نہیں ہیں اور یہ میں نے سیفائر سے winter جو sale تھی this year i have bought this one یہ 4 year کے size میں ہے اور یہ جیسے کروشیا وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کے material میں ہے اس کا color یہاں پہ اچھا سا نظر نہیں آرہا ویڈیو میں یہ black نظر آرہا but it is in a dark brown chocolate brown color میں ہے یہ basically اور یہ بہت خوبصورت ہے اور اس پہ پوم پوم بھی لگے ہیں اور اس طرح سے اب میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں this is from mini miner اور یہ وہ jacket جو میرا نے last year بہت زیادہ پہنی ہے it is really warm and cozy اور یہ ابھی بھی اس کو میں چیک کروں گی season میں hopefully اس کو fit آجے کیونکہ اس کا تھوڑا سا fabric اور quality جو ہے وہ خراب ہوگی ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ میں نے کہا کہ اس نے پہنی ہے لیکن کیونکہ گھر پہ بھی بچے پھر ایسی چیز پہنتے ہیں جو پھر ٹھیک رہتی ہے تو اب جو ہیں میں نے ساری jackets وغیرہ آپ لوگوں کو دکھا دی ہیں جو اس کی winter کی ہیں کچھ جو ہیں میں نے ایک اور نئی purchase کی ہے وہ نیچے bedroom میں ہے میں آپ کو تھوڑی دیر میں وہ بھی دکھاؤں گی اور ایک جو ہے وہاں پہ ہنگ ہوئی بھی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو ڈریسر دکھا رہی ہوں اور یہ میری university کی پکچر ہے ساتھ میرے husband کی پکچر ہے convocation کی event کی اور ساتھ ہی میرہ کے جو ہے کچھ جو ہے books پڑی میں جو اس کو میں نے second birthday پہ اس کی gift کی تھی تو shapes ہیں ABC اور اسی طرح animals بغیرہ جو ہیں ان کی pictures ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک pink teddy بھی ہے تو یہ اس کے bed کے ساتھ ہی میں نے جو ہے پورا set پر چیز کیا تھا لاہور سے اس کا جو ہے ڈریسر اور bed جو ہے وہ اسی طرح سے والورڈ کے stuff میں ہے تو اب جو ہے اس کی closet کے اندر جو ابھی بیسیکلی اس کے سارے fancy dresses ہیں گوئے میں جس میں اس کے frogs ہیں لہنگا ہے شرارہ ہے پیچھے box میں اس کا لہنگا پڑا ہوا ہے اسی طرح سے جو برڈے پہ اس کو butterfly تھی کچھ جو ہے organization boxes ہیں یہاں پہ white color کا بڑا سا ٹیڈی بھی ہے جو اس کے مامو نے اس کو gift کیا تھا برڈے پہ کیونکہ dust وغیرہ پڑ جاتی تو میں نے اس کو cabinet میں رکھ دیا ہے اب جتنی بھی میری jackets وغیرہ دکھائیں آپ کو تو میں نے ان کو cupboard میں جگہ بنا کے تو اس طرح ایک سائٹ پہ ہینگ کر دیا ہے اور تھوڑی بہت میری تسلی ہوگی ہے کہ اس کی winter کی جو ہے preparation وغیرہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ساتھ ہی آگے denim ایک jacket ہے جو کہ اس ہی میں ہیں گوئی بھی تھی اکثر بچوں کی چیزیں جو ہیں وہ اگر different places پہ ہوں تو وہ جو ہے اس طرح سے organize نہیں رہتی ہیں یا مدر بھی بھول جاتی ہیں تو life میں organization is very very important جب میں organize کر کے رکھتی ہوں چیز کو تو مجھے آئیڈیا بھی ہوتا ہے اور بچے کے ہر ڈریس کی باری بھی اس طرح سے آ جاتی کہ آپ اس کو پہنا سکیں یہاں پہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ نیچے والا جو portion ہے اس کے cupboard کو وہاں پہ میں نے اس کی bed sheets وغیرہ رکھی ہوئی ہے اس کے bedroom کے لئے اس کی pink bed sheets ہیں اور ابھی جو ہے وہ تھوڑی سی گرم والی جو bed sheet ہے وہ میں نے ڈالی ہوئی ہے اور اوپر والا جو portion تھا وہاں سے میرے husband نے کچھ جو ہے جو گرم کپڑے تھے وہ نکال کے shopper اس کے bed پہ رکھے تاکہ میں اس کو بھی دیکھ لوں اگر کسی کو wash کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو wash کرنوں آج کل دھوپ اچھی ہے otherwise دھوپ لگا کے تو اس طرح سے use کر لیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ میں ان کو ہلکا ہلکا سا wash کر لوں گی کیونکہ اس دفعہ summer season بہت زیادہ جو ہے وہ لمبا تھا اور اس میں جو ہے کافی عرصے سے winter کے کپڑے بچوں کے اسی طرح سے پڑے رہے ہیں تو یہ سارے جو shopping bags ہیں جس کے اندر میں رہا کے winter کے high necks ہیں پجاماز وغیرہ ہیں تو میں انشاءاللہ جو ہے within couple of days میں ان سب کو wash کر کے hang کر دوں گی اور بچوں کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے ایک دفعہ جب بچوں کا کام اس طرح سے سمٹ جائے تو اپنا تو بندہ کام کر ہی لیتا ہے so i am showing کہ یہ سارے جو آپ کو shopping bags نظر آتے ہیں یہ میں نے ان کو دوبارہ سے بند کر کے سائٹ پر رکھ دیا انشاءاللہ میں اس کو کل یہ پرسو اس طرح سے organize کروں گی اب جو ہے cupboard میں میں نے بہت عرصہ پہلے سے اس طرح سے کچھ جو ہے towels کے سیٹ مگوا کے رکھے ہوئے تھے basically دو ڈال کے سیٹ ہیں ایک جو ہے pink color میں اور دوسرا جو ہے towel جو کا سیٹ ہے وہ blue color میں ہے تو یہ جو pink تھا یہ میں نے میرہا کے bedroom کے theme کے لحاظ سے تب مگوایا تھا اور blue والا اپنے bedroom کے لحاظ سے تو ان کو میں نے open نہیں کیا کیونکہ ضرورت میں حسوس نہیں ہوئی already میرے پاس کافی جو تھے وہ گھر پہ تھے تو اب بھی جو ہے یہ مجھے نظر آئے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کو pink والوں کو میں open کرلوں گی اور یہ 4-4 کا سیٹ ہے اس کے اندر جو face towel ہے hand bath towel اور body کے لیے جو ہے یہ 4-4 کا سیٹ ہے quality کے بارے میں بھی I am not sure ویسے تو کافی soft material ہے لیکن maybe use کرنے اور wash کرنے کے بعد idea ہوگا کہ یہ high end product ہے کے نہیں اور یہ میں نے instagram کے page سے order کیا تھا اچھا جی اب میں نیچے آگئی ہوں اور نیچے والی کبرڈ میں بھی مجھے نہیں idea تھا یہ ایک jacket جو ہے یہ پڑی ہوئی تھی pink color کی تو اس کو بھی میں نے نکال لیا اور اس کو بھی اوپر شفٹ کروں گی اور میں نے ایک ٹیلین موڈا سے اس کی اور جو ہے اسی طرح سے ہڈی وغیرہ خریدی ہے وہ بھی بہت پیارا مجھے اس کا color لگا تھا pink اور green اور grey کے combination کے ساتھ ہے یہ بہت زیادہ warm نہیں ہے لیکن اچھا اچھا ہے stuff ہے اس کا جیسے season start ہوتا ہے تو بچے اس کو پہن سکتے ہیں اور اگر بہت زیادہ warm clothes پہلے سے پہنائے ہو تو اوپر یہ کافی اچھی رہتی ہے تو میرہ کا کام کافی ہے تک ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب باری آتی ہے میرے کپڑوں کی تو اب بھی میں نے winter کی کوئی شاپنگ نہیں کی تو یہ کچھ کپڑیں ہیں جو میں نے last year online purchase کیے تھے اور میں نے stitch نہیں کر آئے کیونکہ میں نے پھر کچھ ready to wear بھی purchase کر لئے تو ان کی باری نہیں آئی تو میں نے سوچا ہی season جہاں پہلے میں ان کو stitch کراؤں گی اس کے بعد اگر میرا دل کیا تو i will go for another winter shopping otherwise i think they are going to be sufficient تو ان کو stitch کرا لیتے ہیں تو یہ جو ہے zین سے میں نے three piece dress لیا تھا last year اس کا دوبٹہ اور color combination بہت پیار ہے تو بٹے پہ امی نے already پیکو کروا کے رکھی تھی last year میرا ارادہ تھا stitch کرانے کا لیکن پھر میں نے اس کو نہیں کر آیا اور جو ہے shirt جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے second جو ہے وہ ہے صرف shirt piece اور یہ online order کیا تھا میں نے sapphire سے جب sapphire کی winter collection پہ sale تھی تو this is only a shirt piece i think 9.90 کا تھا اور ڈسکاؤن کے بعد یہ مجھے ساڑھے سات سو روپے میں shirt مل گئی تھی اور بہت ہی خوبصورت fabric ہے اور اسی طرح سے میں اس کو stitch کراؤں گی جیسے کہ catalog پہ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ black trouser black trouser تو خدر کے ہوتے ہی ہیں اب آتے ہیں third shirt پہ تو یہ shirt جو ہے میں نے local market سے purchase کی تھی last year بھی خدر کیا اور اس کے کلرز مجھے بڑے اچھے لگے تھے اس میں بھی black color ہے اور اب بھی i am doubted کہ اس کے ساتھ کون سر جو ہے trouser purchase کیا جائے میں نے اس کے ساتھ last year trouser purchase کرنے کی کوشش کی تھی match کرنے کی لیکن وہ match نہیں ہوا تو i think کہ میں اس کے ساتھ black trouser ہی لوں گی کیونکہ اس کی base کے ساتھ exact color match کرنے is quite difficult اس لئے shirt میں نے stitch نہیں کرائی ابھی جو آتے ہیں fourth dress کی طرف this is the dress i have bought from beach tree the color combination is highly highly pretty مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا اور اس وجہ سے میں نے اس کو purchase کیا اور جب online میں نے اس کو purchase کیا تھا اور جب یہ آیا تو اس کی quality اس کی embroidery everything was on point so this is the patch جو border پہ لگے گا sleeves کے آگے بھی جو ہے embroidered اس طرح سے border بنا ہوا ہے shirt جو ہے اس کی back یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ plain ہے بلکل اور جو front ہے it is embroidered اس پہ سارے اسی طرح same embroidery بھی ہے تو یہ اس کا color بہت خوبصورت ہے different ہے ہو سکتا ہے میں اس کے ساتھ white trouser میرے پاس ہے قدر کا وولہ کروں اور یہ جیکارٹ کا ساتھ دوبتہ تھا dark color combination میں اور self print تھا اس کے اندر تو یہ بہت خوبصورت تھا اب آتے ہیں یہ fourth والے پہ اور یہ بنینزا کا two piece ہے this is also a gift from one of my friend تو یہ بھی last year سے last year کا بلکہ پڑا ہوا ہے اور اس کی بار ہی نہیں آئی تو i am thinking کہ اس کا بھی کچھ کر لیتے ہیں اس سال let's see اب اتنے سارے کام کرنے کے بعد جو بھوک لگی تھی تو پھر میں نے جو ہے واہر سے order کی ہے ڈھابا بریانی تو دو بریانیاں جو ہیں وہ آگئیں ہیں اس طرح سے میں اور میرے husband کھائیں گے دونوں میں نہیں کھاؤں گی definitely تو اس طرح سے جو ہے یہاں کی famous ہے شیخ اپورا کی تو وہاں سے جو ہے میں نے order کی ہے تو اس کو ہم لوگ enjoy کریں گے گرم گرم hopefully آپ کو آج کا vlog کافی interesting لگا ہوگا if you have any suggestion تو آپ جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور mention کریں اور ڈریس ڈیزائننگ کے لحاظ سے انشاءاللہ i will share a video in my coming vlogs تو میں آپ لوگ کے ساتھ winter ڈریس ڈیزائننگ کے ویڈیو شیئر کروں گی اللہ حافظ